رام رام صاحب میں ہوں سیوراج گزر اور آپ دیکھ رہے ہیں بگڑاوٹ ٹی وی دوستوں کیا آپ کو پتا ہے کہ بھونا جی کون تھے بھونا جی کا اپنے نام تو سنا ہوگا لیکن اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل آپ لوگوں کو پتا نہیں ہوگی تو وہ ڈیٹیل آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل بگڑاوٹ ٹی وی کو کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی جانکاری ریگولر ملتی رہے تو دوستو بھونا جی جو ہے وہ بھگوان دیونائین کے بڑے بھائی تھے اور یہ جو ہے لکشمن کا اتار ان کو مانا گیا ہے بھگڑاوٹوں کے جو پانچ میں نمبر کے بھائی تھے مہاراوٹ جی یہ ان کے پتر تھے اور ان کی ماتا جی کا نام جو ہے وہ سلومن جی تھا یہ جو سلومن جی ہیں یہ ساڑو ماتا کے چاچا کی لڑکی تھی اس ناتے جو ہے ساڑو ماتا بھونا جی کی بڑی ماتا ہونے کے ساتھ ہی بھونا جی کی موسی بھی لگتی تھی بھونا جی جو ہے یہ گجرات اور مہاراشتر میں کھنڈوبا کے نام سے ایک لوگ دیوتا پوزاتے ہیں یہ بھونا جی وہی ہے اور ان کو کھنڈے راؤ بھی کہتے ہیں ایسا کیوں کہتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک راج ہے جب ایسا بتاتے ہیں ایسا کہتے ہیں کہ جب بھگڑاوت بھارت ختم ہوا اور سارے جو ہے بھگڑاوت صحید ہو گئے اور ران کا راجہ جو ہے ان کے جتنے بھی بچے وغیرہ تھے ان کو جب مار رہے تھے تو یہ بھونا جی اکیلے ایسے تھے جو ان کے مارنے میں نہیں آئے تھے اور ایسا کہتے ہیں کہ جب ران کے راجہ نے ان کو ایسے مارنے کی کوشش کی تھی کہ انہیں سلا پر اتنا مارا گیا تھا اتنا مارا گیا تھا کہ بندراؤلی یعنی کی پرکرتی بھی جو ہے وہ رونے لگ گئی تھی لیکن یہ نہیں مرے بلکہ ہاتھی کے پیروں میں ڈلوائیا گیا لیکن یہ وہاں سے بھی بچ نکلے ہاتھی نے ان کو مارنے کے بجائے اپنے اوپر بٹھا لیا جب ران کے راجہ نے یہ سب چیزیں دیکھیں تو انہوں نے اس کو ساتھ لے جانے کی سوچک ان کو ساتھ لے چلتے ہیں تب ران کے راجہ کے جو دو سالے تھے ساتل اور پاتل انہوں نے جو ہے ان کو کھنڈت کرنے کی بات کہی اور انہوں نے جو ہے ساتل نے ان کے ہاتھ کی جو سب سے چھوٹی انگلی تھی چٹی انگلی بولتے ہیں اس کو کٹا اور جو پاتل تھا اس نے بھونا جی کی جانگ پہ چیرہ لگیا اور اسی دن سے ان کا نام جو ہے کھنڈے لا کنور کے نام سے یہ فیمس وے اور جو ران کا راجہ تھا وہ ان کو کھنڈے راؤ کہکے بلاتا تھا دوستوں بھونا جی کے بارے میں اور بھی بہت سی جانکاریاں ہیں بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو جاننی چاہیے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلے ویڈیو میں اگر آپ اسی طرح کی جانکاری چاہتے ہیں بھگڑاوتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنے پوروجوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ جو بھی جاننا چاہتے ہیں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ میں لکھی میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سے ایک بار پھر ہے کہ ہمارے چینل بھگڑاوت ٹی وی کو آپ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سماج کی ایسی باتیں اس طرح کی جو چیزیں ہمارے پورکوں کا گروہ لوگوں تک پہنچیں رام رام جا پورکوں کا گروہ